نو مئی دوہزار تیس کو ملک بھر میں اہم ترین فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث کسی بھی ملزم کو ایک برس گزرنے کے باوجود سزا نہ ملنے کے باعث اب یہ شنید ہے کہ اڈیالا جیل میں قید عمران خان ایک مرتبہ پھر اپنے ساتھیوں کو نو مئی جیسے حملوں پر آمادہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں معروف لکھاری اور تذیعہ کار سینیٹر عرفان صدیقی اپنی تازہ تحریر میں کہتے ہیں کہ نو مئی کی پہلی سالگرہ کے ساتھی تین سو پیسر دنوں پر محیط لمبی ڈھیل کو فولادی ڈھال بناتے ہوئے پی ٹی آئی سربراہ ایک اور فیصلہ کن نو مئی کے لیے ہتیار تیز کر رہے ہیں اس لیے جیل ملاقاتوں کے دوران اکسائے جانے کے بعد خان صاحب کے ساتھی شیخ مجیو رحمان کی جنگ آزادی کو عمران خان کی حقیقی جنگ آزازی سے تشبیح دے رہے ہیں دو سال قبل پچیس مئی دوہزار بائیس کو عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے پشاور سے اسلام آباد پر یلگار کی لیکن ایک برز بعد الٹا پی ٹی آئی نے پولیس کی جوابی کاروائیوں کو ظالمانہ قرار دیتے ہوئے پچیس مئی کو یوم سیاہ کا نام دے دیا ساتھی فرمایا کہ اس سے پہلے کہ بوران پیچیدہ تر ہو اور باملات پوائنٹ آف نورٹن کی طرف پہنچ جائیں ظلم ترک کر کے عمران خان کو رہا کر دیا جائے پارٹی کے بازابتہ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ نومائی فالس فلیک آپریشن کی آرمی خواتین سمیر سینئر قائدین اور دس ہزار سے زائد کارکنان زندانوں کی نظر کر دیے گئے عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ چند دن قبل عمران خان سے ملاقات کے بعد اڈیالا جیل کے باہر سابق صدر عارف الوی کے پہلو میں کھڑے ہو کر عمر ایوب نے کہا عمران خان نے اس چیز کو اجاگر کیا ہے کہ نومائی لندن پلین کا حصہ تھا جس طرح نومائی دوہزار تیس ایک سوچی سمجھی سازش تھی اسی طرح گیارہ مارچ انیس سو اکتر بھی ایک سوچی سمجھی سازش تھی اس وقت جنرل یایہ خان شیخ مجیب الرحمان سے ملے تھے اور فیصلہ ہوا تھا کہ قومی اسمبلی کا سیشن کس روز بلائے جائے جس وقت واپس پنڈی آئے اگلے دن ملیٹری آپریشن لانچ کر دیا اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا وزیر آزم عمران خان نے زور دیا کہ جنرل یایہ کا ایکشن مسلح فاجیہ ادارے کا نہیں فرد واحد کا ایکشن تھا اس طرح لندن پلین کا جو معاملہ ہے وہ بھی مسلح فاجیہ ادارے کا نہیں فرد واحد کا ہے عرفان صدیقی کے مطابق گزشتہ چار سالوں میں متدد نوٹس جاری کرنے اور آخری تنبی کے بعد سی ڈی اے نے پی ٹی آئی دفتر کے تجاوزات گرائے تو اسے مقبوضہ کشمیر فلسطین اور غزہ جیسی کارروائیوں سے تعبیر کیا گیا اسی پریس کانفرس میں پارٹی کے ترجمان رعو فسن نے کہا عمران خان نے بتایا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے کہ انہیں قتل کر دیں اب بات اسی طرف جاتی دکھائی دیتی ہے ایک اور لیڈر نے کہا کام ان لوگوں کی مرضی کے خلاف ہوا تو انہوں نے نومائی کا ڈراما کر دیا دوسری جانب علی امین گنڈاپور نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار قومی بجٹ سے پہلے صوبائی بجٹ پیش کرنے کا انقلابی اقدام کرنے کے بعد میڈیا کو بتایا کہ ہمارے پاس اب بہت وسائل ہیں ہم ان وسائل کو بروے کار لاکر اپنے روینیو بڑھا سکتے ہیں ہماری کسی کو ضرورت نہیں تو ہمیں بھی کسی کی ضرورت نہیں وہ اسلام آباد پر قبضہ کر لیں اور عمران خان کو جیل سے نکالنے کے دھمکیاں بھی دے چکے ہیں تمام مرکزی قائدین کہہ رہے ہیں کہ انہیں ڈیالا جیل سے فقط ایک اشارے ایک ٹیکسٹ پیغام کا انتظار ہے عارف علوی فرماتے ہیں کہ پریشر ککر پھٹنے والا ہے عمران خان لگ بگ نو ماہ سے جیل میں ہیں تمام تر حربوں کے باوجود در زندہ وہاں نہیں ہو پا رہا کوئی بیرونی غم گسار سامنے آ رہا ہے نہ اندرونی طور پر کوئی احتجاجی لہر اٹھ رہی ہے مایوسی گہرے ہونے کا دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ بھائی لوگوں کی جانب سے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ فسادیوں سے کوئی بات نہیں ہوگی عمران خان پہلے ہی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے باتشیت کو خارج از امکان قرار دے چکے ہیں سو پی ٹی آئی کے پاس اب اپنی تحریک تحفظ آئین پاکستان سے بیٹھک کرتے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ ایک اور نومائی کے خطشے کا بڑا سبب القادر ٹرسٹ کیس بھی ہے جو قانونی تقاضوں کے این مطابق فطری رفتار سے آکے بڑھ رہا ہے شواہد دو جمع دو چار کی طرح واضح اور ناقابل تردید ہے وکلا بھی کہہ رہے ہیں کہ نوشتہ دیوار کوئی حوصلہ افضا نہیں سو فیصلہ آنے سے پہلے پہلے کوئی بہنچالہ نہ ضروری ہے ادھر حالیہ زمین انتخابات نے بھی فارم پینتالیس اور سیتالیس کے بیانیے سے ہوا نکال دی ہے کسی طرف سے دھاندلی کا ادراسہ الزام بھی نہیں لگا خود اپنے صوبے میں ہار جانے کے بعد وی ٹی آئی کو واضح پیغام ملا ہے کہ اب اس کا ووٹر اس کی بے ہنری اور بے تدبیری سے آجز آتا جا رہا ہے معاشی صورتحال میں مسلسل بہتری آنا مہنگائی کی شرح کا کم ہونا پی ٹی آئی کی سرطور کوششوں کے باوجود آئی ایم ایف کا مقاطعہ نہ کرنا بیرونی سرمایہ کاروں کا امید افزا رویہ سٹاک ایکسچینج کا مستحقم ہونا پی ٹی آئی کے لیے اچھے اشارے نہیں بیشتر اس کے کہ پاکستان مضبوط ہو کر خواہ صاحب کو قصہ پاری نہ سمجھنے لگے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ خواہ صاحب سے منصوب عمر ایوب کے بیان پر غور کیا جائے تو انہوں نے پاکستان کی موجودہ صورتحال کو انیس سو اکتر کے پاکستان سے تشبیح دی ہے اس وقت کے شیخ مجیب الرحمن کی طرح خواہ صاحب کو آج کا مقبول ترین لیڈر قرار دیا گیا ہے اس وقت کے فوجی آپریشن کو آج پی ٹی آئی کے خلاف اقدامات کے ہم پنلا کہا ہے اس وقت کی مہم جوئی کو فوجی اداروں کے بجائے فرد واحد جنرل یایہ خان کا انفرادی فیصلہ کہتے ہوئے قرار دیا ہے کہ آج بھی فیصلے فوج نہیں فرد واحد یعنی جنرل آسیم منیر کر رہا ہے بین سطور مجیب الرحمن کی جنگ آزادی کو عمران خان کی حقیقی جنگ آزادی سے تشبیح دی گئی ہے سندیسہ دیا گیا ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ ایک اور سقوت کا نشانہ بن سکتا ہے یہ بھرپور علامتی تقابل کرتے ہوئے خان صاحب اور عمر عیوب ایک علامت کا تذکرہ بھول گئے یا شعوری طور پر اس کا نام لینے سے گریز کیا اگر صورتحان انیس سو اکتر کی ہی طرف جا رہی ہے تو یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ مکتی بہانی کا کردار کون ادا کرے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا